بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین السلام علیکم نو مائی کو فوجی تنصیبات اور سرکاری امارتوں میں توڑ پھوڑ اور جلاو گھراؤں میں ملوث ملزمان میں سے چند کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور خیبر پختونخواہ سمیت پنجاب میں ان ستادے دہشتگردی کی عدالتوں نے بعض ملزمان کو رمان کے لیے فوج کے حوالے کر دیا ہے اور ان پر پاکستان آرمی ایکٹ اور افیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمات ترچ کیے گئے ہیں پشاور میں آرمی پبلک سکول پر شدد پسندوں کے حملے کے بعد نیشنل ایکشن پلین کے تحت 2015 میں فوجی عدالتوں کے قیام کا فیصلہ کیا گیا تھا جس میں دہشتگردوں کے ٹرائل کی منظوری بھی دی گئی تھی فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے پاکستان آرمی ایکٹ میں 21 آئینی ترمیم کی گئی اور دو سال کے لیے منظور ہونے والی عدالتیں توسی کے تحت 2019 تک کام کرتی رہیں فوجی عدالتوں کے قیام اور اس میں مقدمات چلانے پر اس فقط بین القوامی میڈیا سمیت بین القوامی عداروں کی جانب سے تنقید بھی کی گئی تھی اور ان عداروں کا موقف تھا کہ فوجی عدالتوں میں ملزمان کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا جاتا لیکن پاکستانی فوج کی جانب سے اس کی تردید کی گئی تھی دنیا میں قانونی نویت کے انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں پر نظر رکھنے والی تنظیم آئی سی جے نے 2019 میں پاکستان میں قائم 11 فوجی عدالتوں پر ایک رپورٹ میں کہا کہ ان عدالتوں کے فیصلوں میں ملزمان کو ان کے جائز انسانی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے رپورٹ کے مطابق ملٹری جسٹس کا نظام پاکستان کی اس سیاسی عظم کے بھی خلاف ہے جس میں انہوں نے ملزم کو زندگی کا حق شفاف سمات عدالتوں کے آزادانہ طرز کے انصاف کا وعدہ کیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات کا طریقہ اکار کیا ہے پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت فوج سے تعلق رکھنے والے افراد جرم میں ملوث پائے جائیں تو انہیں آرمی ایکٹ کے تحت سزادی جاتی ہے اتداء میں یہ قانون صرف فوج سے تعلق رکھنے والے افراد پر لاغو ہوتا تھا لیکن بعد ازاں اس میں کچھ دوسرے جرائم مثلا فوجی تنصیبات پر حملہ ملک کے حلاف بغاوت یا کسی فوجی رینک میں بغاوت کو بھی شامل کر دیا گیا آرمی ایکٹ کے تحت بننے والی عدالت کو کوٹ مارشل کہا جاتا ہے لیکن آرمی ایکٹ کے تحت بننے والی عدالتوں کی چار اقسام ہیں آرمی ایکٹ کی دفعہ اسی کے مطابق ایک کو جنرل کوٹ مارشل دوسری کو ڈسٹرک کوٹ مارشل تیسری کو فیلڈ جنرل کوٹ مارشل اور چوتھی کو سمری کوٹ مارشل کہا جاتا ہے ان تینوں عدالتوں کو قائم کرنے کی اپنی اتھارٹیز ہیں اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ